بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس لنڈا پیٹ کلاس جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ نے چپٹر نمبر فور سٹارٹ کیا تھا ہم لوگ نے چپٹر نمبر فور جو ہے وہ ٹوئنٹی سکس کو پچھلی اس کی سمدھی دیکھی تھی اب ہم دیکھتے چپٹر نمبر فور میں ہم نے جو آئی کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد کمپیریزن پڑھا آئی اینڈ کیمرا کا اس کے بعد ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن یہ جو ہم نے سٹارٹ میں منڈے ٹیوزڈے ونسٹے کو ہم لوگوں نے لیکچرز لیے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو سمدھی دیتی جاؤں ٹوئنٹی ایڈ سپتمبر سے لے کے ٹو اکتوبر تک گروپ اے اور ٹوئنٹی نائن سپتمبر سے لے کر تھرڈ اکتوبر تک جو گروپ بھی ہے ان کے یہ لیکچرز ہوئے اور یہ ریٹن ورک ہوئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو سمدھی پہلے میں آپ کو دوں گی آئی یہ ڈائیگرام آف آئی ہے اس کی کچھ بیسکس ہیں جو میں آپ کو بتا دوں فرسٹ لیکتے ہیں مٹا یہاں سے پیوپل پیوپل کیا ہوتا ہے ایک بلیک ہول ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے آئی میں جو سب کی آئی میں سیم ہوتا ہے وہاں سے لائٹ ریز انٹر کرتی ہیں جس اوبجیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں اور وہ انٹر ہوتی ہیں لینڈ سے پاس آؤٹ ہو کے بیک پہ ریٹنہ پہ جا کر کیا کرتی ہیں ایمیج بناتی ہیں آپ ایکویس ایومر دیکھ سکتے ہیں ایکویس ایومر کا کیا فنکشن ہوتا ہے ایکویس ایومر جو ہے وہ ایک ایکویس اس کو وارٹر کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو فلویڈ پریزنٹ ہوتا ہے ہماری آئی کے اندر یہ ہمارے کورنیا اور آئیرس کے میڈ میں ہوتا ہے لینڈ سے پہلے اور کورنیا کے بعد درمیان میں یہ جو وارٹری فلویڈ ہوتا ہے اس کو ایکویس ایومر کہا جاتا ہے اس کے بعد آئیرس جو ہے وہ ہماری کائی کا آئی کا کلر پارٹ ہوتا ہے اگر سلری باڈیز کو دیکھیں یا سلری مسلز کو دیکھیں یہ لینڈز کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں ہم بلو کلر کا لینڈز دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ باڈیز اٹیج ہوتی ہیں یہ جب بھی کوئی چیز ہم فوکس کرتے ہیں یا کوئی چیز ہم دور سے دیکھتے ہیں دارک روم میں جاتے ہیں یا لائٹ روم میں جاتے ہیں وہاں پر سلری باڈیز فنکشن کرتی ہیں یہ لینڈز کو تھک کر دیتی ہیں جب ہمیں کسی چیز پر فوکس کرنا ہوتا ہے غور سے دیکھنا ہوتا ہے لیکن جب ایسی لی لائٹ ریز ہماری آئی سے پاس ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ لینڈز کو تھن کر دیتی ہیں اب دیکھ لیں وٹرس یومر وٹرس یومر جو ہے یہ ایک فلویڈ ہوتا ہے اس کے اندر بلڈ ویسلز پریزنٹ ہوتے ہیں نیوٹرینٹس پریزنٹ ہوتے ہیں جو ہماری آئی کو نریش کرتے ہیں سکلیراکورائیڈ یہ سب جو ہیں اس کی ایکسٹرنل پروٹیکٹیوز لیئر ہیں آئی کی ریٹینا ریٹینا کیا ہے جہاں پر ہماری لائٹ ریز جو کہ پیوپل سے انٹر ہوکے لینڈز سے گزرتی ہیں ریٹینا پر وہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں اور ایمیج کی فارمیشن ہوتی ہے آپٹک نرز آپٹک نرز میسج لے کے جاتی ہیں برین کے طرف اور وہاں سے میسج کو واپس بھی لاتی ہیں کہ ہم نے کیا چیز دیکھی سو ڈیر سٹوڈنٹس یہ کچھ بیسکس آف آئی تھے جس میں آئی کے کچھ پارٹ ہیں یہ میں نے آپ کو کلاس میں دیٹیل میں بتائیں اس سے ریلیٹیڈ میں نے آپ کو ویڈیوز بھی سینڈ کی ہیں یہ ایک سمڈی دیئے میں نے آپ کو اب ہم دیکھتے ہیں what is the comparison between the camera and the eye ریٹینا آف آئی اور chord آف آئی اب دیکھیں memory chord بھی use ہوتے ہیں اس کے لگے films use ہوتے ہیں کچھ کیمرہ کے اندر وہ کیا ہوتے ہیں ریٹینا آف آئی اور chord آف آئی ان دونوں میں similarity کیا ہے دونوں پر image کی فارمیشن ہوتی ہے لیکن ایک ان میں ڈیفرنس بھی ہے کہ ریٹینا جو ہے وہ living ہے اور chord جو ہے non-living thing ہے ڈیافرام ان آئیرس ڈیافرام ان آئیرس کا بھی سیم فنکشن ہے آئیرس کلر پارٹ آف آئی ہوتا ہے جو جس کا function یہ کہ وہ light کو reflect کرتا ہے اگر اس کے سیم کلر کی light آ رہی ہے تو اس کو absorb کر لیتا ہے اسی طرح ڈیافرام کا بھی سیم یہی فنکشن ہے پھر اسی طرح aperture and pupil aperture from the camera and pupil from the eye ان کا سیم فنکشن ہے ان دونوں میں سے light rays جو ہیں وہ pass ہوتی ہیں then lens lens in the camera and in the eye بہت میں similarity کیا ہے کہ دونوں میں کیا کون سا lens use ہوتا ہے دونوں کے اندر convex lens use ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں korائیڈ اور black part from the camera korائیڈ from the eye یہ کیا ہوتی ہیں protective layers ہوتی ہیں جیسے کیمرہ کے اوپر black point یا black part جو ہوتا ہے اس کا protection کیلئے ہوتے اسی طرح korائیڈ میں بھی یہی سب ہوتا ہے so dear students یہ ہے eye and camera کے اندھا similarities اور کچھ ڈیفرنسز سیملیریٹی میں آپ نے سب بہت کچھ دیکھا ڈیفرنسز میں یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رٹنا آف آئی پہ جو ہے وہ سیریز اور کانٹینیوز ایمیج بنتی رہتی ہیں جبکہ کیمرہ کے اوپر ایک لیمیٹیڈ اس کا ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی لیمیٹیڈ ہوتی ہے جس کی اوپر آپ لوگ ایمیج کو سٹورڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ڈیفرنسز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے رٹنا ہے اس کی اوپر پچھر فوکس ہوتی ہے وہ تو کیا ہے لیوینگ ہے جبکہ کیمرہ کے اندر فیلم کیا کارڈ ہوتا ہے وہ ہے نون لیوینگ سو کارڈ کے اندر ہم سٹور کر سکتے ہیں رٹنا کی اندر جو ہم لوگ ویسی سٹوریج نہیں کر سکتے فیزیکلی تھوڑی سٹوریج ہوتی ہے جو ہم لوگوں کی میمری میں سٹور ہو جاتی ہے جبکہ کارڈ کے اندر ہم کیمیکلی سٹوریج کر سکتے ہیں سو اب یہ کچھ ڈیفیکٹس آف آئی ہیں جن میں میں دو آپ کو کامن سے سمری میں بتاتی چلوں نیر سائٹڈ اور فار سائٹڈ شورٹ سائٹڈ بھی ہوتی ہے اور لانگ سائٹڈ سائٹڈ نیر سائٹڈ نیر سائٹڈ اس میں کیا ہوتا ہے جن کی دور کی نظر کمزور ہے شورٹ سائٹڈ نیر سائٹڈ نیر سائٹڈ اس میں کیا ہوتا ہے جو ایمیج کی فارمیشن ہے لائٹ ریس پاس ہو رہی ہیں آئی کے اندر آ رہی ہیں اور آگے سے وہ کیا ہوتی ہیں اپنی پات پہ جو ہے وہ فوکس نہیں ہوتی ان کی آئی بال وقت سے پہلے بڑی ہو جاتی ہے اسی طرح کیا ہوتا ہے فار سائٹڈ نیس لانگ سائٹڈ نیس لانگ سائٹڈ نیس وہ ہوتے ہیں جن کی نزدیک کی نظر کمزور ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریٹنا کی اوپر ایمیج نہیں بنتی ریٹنا سے بیہائنڈ ایمیج بننی سٹارٹ ہو جاتی ہے نیر سائٹڈ نیر سائٹڈ نیس میں فرانٹ آف ریٹنا اور فار سائٹڈ میں کیا ہوتا ہے بیہائنڈ ریٹنا ایمیج فارمیشن ہوتی ہے یہ کچھ ڈیفیکٹ ساف آئی ہیں نیر سائٹڈ نیس کو ہم کنویکس لیں کنکیو لنگس لگا کے اس کو امپروف کر سکتے اگر ہم اپنی گلاسز میں کنکیو لنگس یوز کریں گے تو ہم اپنی دور کی نظر کو جس کو نیر سائٹڈ بھی کھا جاتے اس کو امپروف کر سکتے فار سائٹڈ میں کیا ہوتا ہے نزدیک کی نظر کمزور ہوتی ہے اور دور کی ٹھیک ہوتی ہے اس میں ہم کنویکس لنگس یوز کر اس کو امپروف کر سکتے سو ڈیر سٹوڈنٹ یہ سمڈی تھی ہمارے ٹاپک کی آئی اور اس کو ہم نے کیمرہ سے ریلیٹ کیا اس کے بعد اس کے کچھ ڈیفیکٹس دیکھیں خوپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی thank you